برطانوی وزیراعظم رشی سوناک نے چار جولائی کو ملک میں الیکشنز کروانے کا اعلان کر دیا برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق وزیراعظم رشی سوناک نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر خطاب کرتے ہوئے ملک میں الیکشنز کا اعلان کیا برطانوی وزیراعظم دفتر کے مطابق الیکشنز کے اعلان کے بعد برطانوی پارلمٹ جمعے کو تحلیل ہو جائے گی رشی سوناک کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ کنگ چارلز سے ملاقات کی ہے اور انہیں قبل از وقت انتخابات کے فیصلے سے آدھات کیا پاچھا چارلز نے پارلمٹ ٹیلیل کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا برطانوی وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین میں جنگ نے عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں ملک کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ مشکل وقت سے لگتے دیکھا ملک نے ان چلنجز کا مقابلہ کیا اور اس چیز پر انہیں برطانوی ہونے پر فقر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ برطانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے برطانوی وزیراعظم نے مزید کہا کہ برطانیہ کی معیشت میں بہت بہتری آ رہی ہے میں معاشی اس تحقام بحال کرنے کے لیے حکومتیں آیا تھا جس کے لیے ہم نے دو سنگیں میل پار کر لیے ہیں جو کچھ حاصل کر چکے اس پر مجھے فقر ہیں دوسرے جانب برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم ریشی سوناک کل سے ملک بیر انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے رائے آمہ سروے کے مطابق آپوزیشن لیبر پارٹی کو حکمران کنزوریٹیف پارٹی پر بیس پرچس کی بہتری آسل ہے برطانوی وزیراعظم ریشی سوناک نے چار جولائی کو ملک میں الیکشنز کروانے کا اعلان کر دیا برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کے مطابق وزیراعظم ریشی سوناک نے ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے باہر خطاب کرتے ہوئے ملک میں الیکشنز کا اعلان کیا برطانوی وزیراعظم دفتر کے مطابق الیکشنز کے اعلان کے بعد برطانوی پارلمنٹ جمعے کو تحلیل ہو جائے گی ریشی سوناک کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ کنگ چارلز سے ملاقات کی ہے اور انہیں قبل اس وقت انتخابات کے فیصلے سے آگات کیا پاچھا چارلز نے پارلمنٹ ٹیلی کرنے کی درخواست کو منظور کر لیا برطانوی وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہ یوکرین میں جنگ نے عالمی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے پچھلے پانچ سالوں میں ملک کو دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے زیادہ مشکل وقت سے لڑتے دیکھا ملک نے ان چلنجز کا مقابلہ کیا اور اس چیز پر انہیں برطانوی ہونے پر فقر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ یہ برطانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا بہترین لمحہ ہے برطانوی وزیراعظم نے مزید کہا کہ برطانیہ کی معیشت میں بہت بہتری آ رہی ہے میں معاشی اس تحکام بحال کرنے کے لیے حکومت نے آیا تھا جس کے لیے ہم نے دو سنگے میل پار کر لیے ہیں جو کچھ حاصل کر چکے اس پر مجھے فقر ہیں دوسرے جانب برطانی میڈیا کا کہنا ہے کہ وزیراعظم رشی سناک کل سے ملک بیر انتخابی مہم کا آغاز کر دیں گے رائے آمہ سروے کے مطابق آپوزیشن لیور پارٹی کو حکمران کنزرویٹیف پارٹی پر بیس پرچ کی بہتری آسل ہے